اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حسن نزا نقوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیوب چینل حسن نزا بلوگز اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیئر آئیکن کو ضرور پلک کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک آپ پہنچیں الحمدللہ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اور آج الحمدللہ سیکنڈ رمضان مبارک ہے اور ابھی اس وقت رات کے تقریباً ساڑھے تین بج رہے ہیں اور آج سیکنڈ سہری ہے یقیناً آپ سب کی گھروں میں اور ابھی میرے گھر میں بھی سہری کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بہت ہی عرصے کے بعد میں یہ بلوگ ریکارڈ کرنے والا ہوں آپ سب کہتے ہوں گے کہ کبھی بلوگ ریکارڈ کر پا رہے ہو کبھی نہیں مصروفیت کی وجہ سے میں بلوگ بہت ہی بہت ہی کم ریکارڈ کر پا رہا ہوں لیکن آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس دفعہ میں بہت سے بہت بلوگ ریکارڈ کر کے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں چلے آئیں دیکھتے ہیں سہری میں آج کیا بن رہا ہے آج سہری میں کیا کھائیں گے اور یہاں پہ سہری میں آج بن رہی ہیں دنگی بہت ہی لذیر ہوتی ہیں اور مجھے بھی بہت ہوتے ہیں اور اس طرف بہت ہی جائکے دار پر آتے ہیں جی ابھی میں چھت پہ آیا ہوں اور اس وقت چھت پہ ماشاءاللہ سے بہت ہی تھنڈ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ رات کو آج بہت ہی بارش ہوئی تھی ہمارے سٹی میں سو آپ کے سٹی میں بھی اگر بارش ہوئی ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور ماشاءاللہ سے آج موسم بہت ہی تھنڈا لگا پڑا ہے یہاں پہ اور آپ سے میں ایک مندر شیئر یہ کروں گا کہ اگر آپ عام دنوں میں رات کو تین یا ساڑھے تین بجے اوپر آئیں گے تو آپ کو ہر طرف بلکل خاموشی خاموشی ملے گی نہ کوئی آواز نہ کوئی روشنی اسی دکھائی دے گی کیونکہ ہر طرف لائٹس آف ہوتی ہیں اور رمضان کی برکتوں میں سب سے خاص برکت جو یہ ہے کہ اگر آپ اس ٹائم چھت پہ آئیں گے تو آپ کو ہر طرف گھروں میں لائٹس اندر آئیں گی ہر کوئی اپنے اپنے لئے سہری کی تیاریاں کر رہا ہوگا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ جی یہاں پہ آ چکی ہیں آج کی سہری پراتھے بینڈی اور فیورٹ دہی پلس چائے کھاتے ہیں ملتے ہیں سہری کے بعد جی الحمدللہ سہری کر چکے ہیں اور ابھی بس انتظار ہے جب تک آزان آ جائے اس کے بعد ہم جائیں گے مسجد اور ابھی اوپر ایک ایسا بندہ آیا ہے اس کو میں آپ سے انٹروڈیوز کروا رہا ہوں دکھا ہوں آپ کو کون ہے وہ باکر باکر بھائی کیسے آئے ہیں ٹھیک الحمدللہ روزے رکھ رہا ہے آج کل کتنے روزے رکھیں ہیں دو ہوئے کتنے روزے آج دوسرا ہے پکا سوچ لو سوچ دیا کھول دیں اور کیا کھایا آج سہری میں آج کھایا آلو چاول تھے چائے ڈہی مطلب ڈہی جو کھاتے ہو وہ کیوں کھاتے ہو بس دل کر رہا ہے اچھی لگتی ہے اچھی لگتی ہے باکر اور میں جائیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنے ساتھ ساتھ لیکن باکر سے میں ایک سوال ضرور پوچھوں گا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت جو رمضان تھا وہ گرمیوں میں آتا تھا لیکن ان کی عمر میں ابھی تو ماشاءاللہ سے موسم بودھ اچھا چکا ہے جب بھی آزان کا وقت ہوتا تھا ہم دوڑ لگاتے تھے سیدھا پانی کی طرف حالکہ یہ پتا بھی ہوتا تھا کہ جتنا مانی پیئیں گے لیکن پیاز لگے گی آئیں باکر سے پوچھیں وہ یہ کم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہے ہو باکر یہ کم تمہارے ہونٹ بتا رہے ہیں کر رہے ہو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نماز پر چلتے ہیں فائنلی الحمدللہ ٹائم آ چکا ہے کہ اپنی نیت کر لیں حضر اپنے کی اور ابھی چل رہے ہیں مسجد کی طرف باکر اور میں جا رہے ہیں اس وقت مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے اور مسجد ہمارے گھر سے تھوڑی مفاصلے پہ ہے یہ آج بارش ہوئی ہے اسی وجہ سے کیچر لگی پڑی ہے الحمدللہ ہم نے غضہ رکھ لیا ہے اور ابھی جا رہے ہیں مسجد کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ہر چیز کی ایک زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اللہ اللہ سب کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ وہ سب روزے رکھیں اور آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے روزے بھی قبول فرمائے اور آپ کے بھی یہ ہیں جی صبح صبح کے مناظر ضربان کے کے joinا ہے سب روزہ کے لئے میں مسجد پہنچے ہیں خدرتی نماد آ کھائی ہے سامنے ایک مرتب آ دیں موسیقی موسیقی جی الحمدللہ نماز تو آپ نے دیکھ لی ہوگی وہ ہو چکی تھی اور ہم نے خود ہی پڑھ لی بس اور ابھی میں اس وقت موجود ہوں میدان دربلا میں آج مجھے ملا ایک گمیل سوچ رہے ہیں کہ آج کوئی گیم گیم کے لیے جائے گیم تو ہمیں کوئی آتی نہیں ہے بس یہ کرکٹی آتی موسیقی 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 نا جیتیں گے تو ہم ہی بہلے یہ کچھ بھی کر لیں سبا سبا کھیلنے کا مزا ہی کچھ ہو رہے تیسرا ور چل رہا ہے اور خیر سے ان کا تھارٹی سوے سکور کراس ہو چکا ہے اور دو وکٹس ہو چکی ہیں دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے کتنا اسکور ہوا ہے خاک جیتیں گے ہم ہو گئی یہ پچاس کی سنچری کب سے ہو چکی ہے آف سنچری آج ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ہم جیتے ہیں جتنا اسکور ہمیں لگ چکا ہے نا متی پوچھیں ایک تو بال مزے گا نہیں اور اوپر سے ہمارے کھلاڑی بھی سب ماشا اللہ ہیں میں بھی ماشا اللہ ہوں وہ بھی ماشا اللہ ہیں بھائی صاحب ہم نے بہت ہی فیلڈنگ کیے کم از کم دو گھنٹے فیلڈنگ کیے اس کے بعد اب ہماری بیٹنگ آئی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں تارگٹ کتنا ملا ہے کوئی معلوم نہیں اسی سے زیادہ ہے میرے چیزے چھے اوروں میں اسی سے زیادہ اب آدم جیت گئے ہیں ہاں 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 آدم جیتے ہم میں ہے کسا لگ رہا ہے آؤٹ ہونے کے بعد فائنلی 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 ہم ہار چکے ہیں ہم جیت گئے کمیل کی وجہ سے کس کی وجہ سے کس کی وجہ سے ہم ہار گئے جو لوگ خوشی منا دے ہیں جتنے کی ہم ہارنے کی خوشی منا رہے ہیں کیونکہ ہمیں بیٹے کی نہیں ملی سو ابھی صبح کے تقریبا ساتھ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھر خلال سب سے کرتے ہیں خدا حافظ سر سر آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گے ہم آپ کو دیں گے خدا حافظ میں اس وقت گھر پہنچ چکا ہوں اور اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر end امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں دعا میں آدھ خدا حافظ علی وارس